دسمبر 2019 میں چین کے بہان سہر سے ہوا کورونا کا اوٹ بریک جو آج دنیا بھر کے لوگوں کے لیے جان لیوہ مہماری کا روپ لے چکا ہے ساید ہی دنیا کا کوئی ایسا دیس ہوگا جو نوبل کورونا وائرس یعنی کوویڈ نائنٹین سے انجان ہو کورونا فیملی کے چھے وائرس میں سے دو پرکار کے وائرس نے پوری دنیا کے ایک سو ساٹھ سے زیادہ دیسوں میں تباہی مچا رکھی ہے کورونا فیملی میں مرس کورونا وائرس اور سارس کورونا وائرس جیسے بائرس انسان کو بیمار کرتے ہیں لیکن دنیا بھر میں تباہی مچانے والے کوویڈ نائنٹین کی سنوشنہ الگ ہونے کے کارڑ یہ ہے سب سے گھا تک ساویت ہوا ڈبلو اے چو یعنی ورڈ ہیلتھ آرگنائیزیشن کے انصار کوویڈ نائنٹین ایک سنگل اسٹینڈرڈ آرینے وائرس ہے اور آرینے وائرس ہمارے سریر میں بینہ نیوکلیس کے بھی پنپ سکتا ہے نیوکلیس ہمارے سیلز کی وہے جگہ ہے جہاں ہمارا ڈی اینے پایا جاتا ہے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ہمارا سریر کوویڈ نائنٹین سے کیسے لڑتا ہے اور ہمارے سریر میں اس کا سنگترمند کیسے فیلتا ہے تو آئیے اس اپیسوڈ میں جانتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ جانتے ہیں کہ کورونا وائرس کیا ہے کورونا وائرس گلائکو پروٹین کے کھول میں پیکڈ ہوتا ہے جس پر پروٹین کے سپائکس یعنی کانٹے موجود ہوتے ہیں اور فیٹی ایسٹ کی لیئر بھی موجود ہوتی ہے جب انفیکٹڈ ہیومن کے سریر سے نکل کر یہ ہے وائرس ہیلدی ہیومن کے سریر میں انٹر کرتا ہے تو ناک میں چھپایا جانے والا چھپ چھپا اور لسلسا پداک اسے روکنے کی کوسس کرتا ہے جسے ہم میوکس کہتے ہیں یہ ہے میوکس وائرس کو خود میں فسا کر چھیک اور جکھام کے ساتھ باہر لے آتا ہے جس سے ہمیں ناک بہنیں اور کامن کول جیسی سمجھنے دیکھنے کو ملتی ہیں جونا وائرس ریسپائرٹی ٹیک سے ہوتے ہوئے ہمارے لنگز تک پہنچ جاتا ہے جس سے میوکس اور زیادہ بننے لگتا ہے اور میوکس کے زیادہ بننے سے روگی کو سانس لینے میں دکت ہونے لگتی ہے ایک بار کورونا وائرس لنگز کی سیلز کو انفیکٹ کرنا شروع کر دے تو باڈی کا ایمون سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے ایمون سسٹم باڈی کی وہر اچھا پڑھنالی ہے جسے انسان کا سریر گھاتک بیماریوں سے لڑتا ہے اور انہیں ختم کرنے میں مدد کرتا ہے دوستو انسان کا سریر لاکھوں کروڑوں سیلز سے مل کر بنا ہے اور ہر سیلز کا اپنا ایمون سسٹم ہوتا ہے ایمون سسٹم سریر میں انٹر کرنے والے کسی بھی فورن یعنی بہری ایجنٹ کو روکتا ہے ان بہری ایجنٹ کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے بلڈ میں لیوکو سائٹ نام کی سیلز پائی جاتی ہیں جو دو پرکار کی ہوتی ہیں جس میں ہیلپر ٹی سیلز وائرس کی موجودگی کی جانکاری دوسری کلر ٹی سیلز کو دیتی ہیں یہ کلر ٹی سیلز سائٹو ٹاکسن ریلیج کرتی ہیں جو وائرس کو پورے سریر میں فائلنے سے روکتی ہیں جیسے کسی دیش کی سینہ اپنے دیش میں گھسے ہوئے گھسپیٹیوں کو ختم کرنے کا کام کرتی ہے دوستوں ہماری سیلز کے باہر سیل میمبرین نام کی ایک ویریئر پائی جاتا ہے جس میں پروٹین ریسپٹر نام کے دروازے پائی جاتے ہیں جو کیبل کچھ فائدے کی چیزوں کے لیے اندر باہر آنے دیتے ہیں چونکہ کورونا وائرس کلائیکو پروٹین کے بلوولے میں بند ہوتا ہے تو یہ آسانی سے سیلز کے اندر گھس جاتا ہے اور دوستوں سیلز کی سائٹو پلاجم میں پہنچ کر کورونا وائرس اپنے جنیٹک میٹیریل آر اینے کو کئی گناہ بڑھا لیتا ہے کورونا وائرس کا آر اینے سیلز کے اندر رائیگو سونت نام کی پروٹین فیکٹری میں پروٹین بنانے کے بعد انجائم میں کنورٹ ہونا شروع کر دیتا ہے اس کے بعد انجائم سیلز کے پروسیسنگ چیمبر گالی اپریٹس میں پہنچ کر نئے کورونا وائرس کو جنم دیتا ہے جو دوسری سیلز کو انفیکٹ کرنے کے لیے ریڈی ہے لیکن جب کورونا وائرس نے کوروڈی کی سیلز کو پہلی وائر انفیکٹ کیا تھا تو اس سیلز نے باقی سیلز کو پہلے ہی جانکاری دے دی تھی جس سے ان سیلز نے کلر ٹی سیل لیمفو سائٹ کی مدد سے انٹی وائرس جیسی انٹی وائرس بنا لی ہوتی ہے جو اس وائرس کو جڑ سے خدم کرنے کے لیے آگے آتی ہے جیسے ہی انٹی وائرس کورونا وائرس پر اٹیک کرتی ہے تو کورونا وائرس کا گلائکو پروٹین ٹوٹ جاتا ہے اور کلر ٹی سیلز کورونا کو مار دیتی ہے جن لوگوں کا ایمیون سسٹم اسٹرانگ نہیں ہوتا ہے ان میں یہ وائرس بہت تیجی سے فائلتا ہے اور کچھ ہی دنوں میں ان کے پورے سریر کو انفیکٹ کر دیتا ہے وائرس کے انفیکٹ کرنے سے لے کر لچھنے دکھنے تک کے بیچ کے سمعے کو انکوویشن پیریٹ کہتے ہیں جو لگ بگ پانچ سے چودہ دن تک ہوتا ہے کورونا کے کیس میں کورونا وائرس سے بچنے کے لیے ماس سینٹائجر اور سابون سے اچھی طرح ہاتھ دھلنے کو کہا جاتا ہے کیونکہ سابون اور سینٹائجر کورونا کے فائٹی لیئر کو نشٹ کر دیتے ہیں جس سے وائرس مر جاتا ہے دوستوں یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اگر اچھا لگا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور سیئر کریں اور ایسے ہی ویڈیو اور پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور بگل والی گھنٹی ضرور دوائیں ٹھینکیو